بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری پیاری بہنوں اور بھائیوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج موسم بہت اچھا ہے اور اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں باہر چلی جاؤں آج کچھ شاپنگ کرنے کے لیے تو بس اب شاپنگ کرتے ہیں راستے میں آپ کو پھر بتاتے ہیں کہ پرپس ہمارا کیا ہے آج کی شاپنگ کا تو چلیں گے ہم چلتے ہیں راستے چلتے جائیں گے اور پھر ہم نے یہ رکشہ لے لیا ہے پیدل چلتے چلتے ہیں اپنی سٹریٹ میں صحیح ہمیں رکشہ مل گیا تھا اور اب ہم آٹو میں بیٹھے ہیں اور ڈیکوریشن پیسز کی شاپ پہ جا رہے ہیں ہم نے کچھ شاپنگ کی اور پھر شدید قسم کی بارش شروع ہو گئی تو ہم نے سوچا کہ بچے گھر پہ ہیں تو ان کے لیے سمو سے لیتے چلیں گھر پہنچے ہیں تو بچے جو ہیں بارش میں بھیگ بھی چکے ہیں اور پھول انجوائے کریں بارش اچھی خاصی تیز ہے یہ کیمرے میں اتنی پتہ نہیں چل رہا بارش اچھی خاصی ہے اور ہماری جو آتے آتے ہم بھی بھیگ گئے تھے تھوڑے تھوڑے سے کیونکہ ہم روڈ سے چلتے ہوئے آئے ہیں اور سمو سے بچوں کو کھلاتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اپنی شاپنگ جب تک بچے سمو سے کھاتے ہیں ہمیں شاپنگ کو ذرا ایک جگہ پہ رکھ لیتی ہوں اپنی جو بھی ہم چیزیں لے کے آئے ہیں اور وہ دیکھ لیں گے بچے بھی بہت خوش ہوں گے کیونکہ ہم بچوں کی تحسن کی چیزیں ہی لے کے آئے ہیں آج یہ ہماری شاپنگ ہے ایکچلی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ چیزیں میں لی کیوں ہیں ان کا پرپس یہ ہے کہ میری جو ناند آئی ہوئی ہے نا آج کل ان کو گورنمنٹ کی طرف سے نیا گھر ملا ہے کیونکہ ان کے ہزبنٹ جو ہیں وہ گورنمنٹ سربنٹ ہیں تو ان کو اب آ کے تو یہ ان کو گھر دیا ہے گورنمنٹ میں تو ان کو جو ہے نا اس نئے گھر میں کچھ ڈیکوریشن پیسز اور اس طرح کی چیزیں چاہیے تھیں کچھ ضروری تو وہ میں لے کے آئی ہوں تو میں نے کہا تھا ان کو گیفٹ بھی ہو جائے گا اور کچھ چیزیں اب وہ آ جا رہی ہیں واپس تو وہ ساتھ لے جائیں گی اور کچھ چیزیں پھر جو مجھے مناسب لگیں گی وہ میں جب ان کے گھر دیکھنے کے لیے جاؤں گی تو ساتھ لے جاؤں گی یہ ان کو مطلب کچھ چیکولیشن پیسز چاہیے تھے انہوں نے مجھے کود سے بتایا تھا کہ کچھ چیزیں ان کو چاہیے ہیں ڈیفرنٹ کلرز وغیرہ انہوں نے مجھے بتایا تھے کہ یہ اس طرح کی کلرز کی چیزیں ہیں زیادہ تر ان کا فنیچر براؤن ہی ہے تو میں نے اس کے ساتھ میچنگ کر کے تو کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں گلدان ٹائپ چیزیں لیے ہیں اور کچھ اور بچوں کے لیے جیسے بیٹیاں ہیں ان کی تو وہ جولری بہت پسند کرتی ہیں یہ جو موتیوں والے بریس لیٹس اور پونیاں اور اس طرح کی چیزیں ہم نے رکھنی ہوتی ہیں تو یہ میں نے لیا ہے ان کے لیے کافی سیٹ کیونکہ میں نے اسے ساری کراکری کا پوچھا تھا وہ کہتی میرے پاس ساری کراکری موجود ہے کسی چیز کی وارٹر سیٹ ٹی سیٹ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے اس لیے کافی سیٹ لے گیا یہ مجھے بہت اچھا لگا بہت مجھے یہ اس کا بہت فائن یہ شہر تھا فائر تھاؤزن کا یہ آیا ہے اور نہ میں نے یہ یہاں سے لیا ہے ہمارے گھر کے قریبی مارکیٹ ہے تو وہاں پہ کراکری کی شاپ سے میں نے یہ لیا ہے مجھے بہت اچھا لگا اس لیے میں نے یہ سوچا تھا کہ میں جب جاؤں گی گھر دیکھیں ابھی انشاءاللہ اسی ویگنڈ پر میرا پلین ہے تو میں نے کہا تھا یہ میں لے جاؤں گی ساتھ اور باقی جو ڈیکوریشن پیسیز ہیں وہ آج وہ جا رہی ہیں تو ان کو جاتے ہوئے ساتھ ہی دے دوں گی کہ وہ لے جائیں یہ ایک سوڑی یہ بچے بھی دیکھیں ان کو بھی اچھا لگا ہے اور یہ جو ہے نا یہ اس کی لائٹ بھی انہوں نے آمے آن کر کے دکھائی تھی شاپ کی اوپر دینا تو میں نے آپ کو دکھاتی ہوں یہ اللہ اور محمد لکھا ہوا ہے اور بہت یہ مجھے خوبصورت لگا نا تو ایسے اگر وہ اپنے ٹیبل پر رکھ لیتی ہیں چلا کے بھائنگوں میں بھی یا جہاں پر بھی بچے کو بھی بہت اچھا لگا ہے یہ لائٹ آف کر کے دیکھیں یہ بھی میں ایک ٹیبل کے لئے لائی تھی تھوڑا سا گلدان ڈائپ بھی تھا تو میں نے ان کو کہا تھا یہ آپ خالی ہی رکھئے گا تو یہ زیادہ اچھا لگے گا اس میں کوئی چیز بھی رکھی جا سکتی ہو جو آپ کی پر کہہ رہا تھا کہ آپ اس میں چاہیں کچھ رکھ بھی سکتی ہیں یا جیسے آپ پینز وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں رکھنا چاہیں وہ بھی رکھ سکتی ہیں یا پھر اگر فلارٹ لگا کے رکھنے چاہیں وہ بھی رکھ سکتی ہیں یہ فوٹو فریم تھا میں نے کہا کسی ٹیبل پر یہ رکھ لیں گی وہ کسی بچے کی فوٹو لگا کے یا سکتی ایک فوٹو لگا کے یا اپنے کپل کی فوٹو لگا لیں گی تو اس کا پیچھے سے تھوڑا سا سٹینڈ سا جو ہے وہ تھوڑا پھل گیا ٹوٹ گیا تو اس کو ہم ٹھیک بھی کر سکتے ہیں بعد میں کر لیں گے اس کو رکھتے ہیں سمیرتے ہیں اور اس کے علاوہ بچوں کو سب چیزیں بہت پچند آئی ہیں یہ جولری باکس بھی اٹھا اٹھا کے بار بار دے گئیں اس کو پیٹ کر لیتی ہوں اور یہ باقی کچھ واشنگ والے برشیز ان کو چاہیے تھے وہ میں نے لے لیے تھے تو وہ تو لے جائیں گی ایسی ان کو یہ وہ چیزیں تھیں جو رکوائرڈ تھیں اور یہ ٹیشو باکس لے لیا تھا کہ ان کو چاہیے تھا کچھ چیزیں میں نے ان سے پوچھ بھی لیتی کہ کیا چاہیے ہیں یہ جولری باکس بچوں کو بہت پسند آیا ہے کہ اس میں وہ اپنی نہ جولری مزے سے رکھ سکیں گی ان کے پاس بسے بچیوں کے پاس اس طرح کے ہیں لیکن میں نے کہا تھا چلو یہ ذرا ڈیفرنٹ ہے باقیوں سے تو چلیں آج کی اس ویڈیو کو میں یہیں پہ انڈ کرتی ہوں آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری شاپنگ مہنگی کو نہیں لگی اور یہ ٹوٹل کوئی نو ہزار کی شاپنگ ٹوٹل میں کر گیا ہی ہوں تو آپ ضرور بتائیے گا آپ کوئی شاپنگ کیسی لگی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اگر اچھی لگی ہے ویڈیو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کر سہار کیجئے گا ملیں گے آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ میری نند کی بچیوں نے پکڑ کے تو پرانے فلاورز پڑے تھے ان کو توڑ کے تو اپنے گلدانوں کو سیٹ بھی کر لیا ہے یہی بیٹھے بیٹھے یعنی میں اس کے فلاورز نہیں لکھی ہے ایسے ہی اچھے لگ رکھے